موسیقی گزشتہ نشست میں یعنی کے پرسوں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حجرت فرما کر صحابہ کرام کے سامنے پہلا جمعہ پڑھایا اور خطاب فرمایا اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی پہچانتے تھے اچھا اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر رشاد فرمایا دوسرے سی بارے میں کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے پیغمبر یہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں تو آدمی اولاد کو اپنی اندرے میں بھی پہچان لیتا ہے کہ اگر کوئی اولاد رات کے اندرے میں آئے تو اس کے ڈیل ڈال سے اس کے ہار کبار سے اس کے چلنے کے انداز سے بندہ اندرے میں بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے اس طریقے سے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اس کے باوجود پہچاننے کے بجائے ان لوگوں نے انکار کر دیا یہودی سیکڑوں سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں انتظار کر رہے تھے اور اس انتظار کے نتیجے میں ہی ان لوگوں نے مدینہ کی اکانومی پر قبضہ کیا تھا اور وہاں کی ریل پیل دولت وغیرہ سب اپنے ہاتھ میں لی دی کنٹرول ہی نہیں کیا ہاتھ میں تھا مارکٹ ہی نہیں کیا ہاتھ میں دی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں سے پیدا نہ ہو کر اسماعیل علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین وہ یہود کی جو خاندانی جو تھی ایک ان کا خاندانی معاملہ تھا خاندانی مزاج تھا خاندانی مذہب تھا اس کی حیثیت کو ختم کر رہا تھا دین اسلام تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی مانیں گے تو ہمارا جو جو ہمارا معاملہ ہے اور جو ہمارا تھوڑا بہت وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اور اتنے سالوں سے انتظار کرنے کے باوجود آپ پر حیمال لاتے آپ کی مخالفہ شروع کر دی تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودی صرف پیدا ہوگا اور یہودی یہودن سے شادی کرے گا یہودی باہر شادی بھی نہیں کرے گا اور باہر کا کوئی شخص یہودی بنے گا بھی نہیں اس کو مذہبن اپنے یا یہودی قبول بھی نہیں کرتے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج کے دور کو جو یہودی ہیں وہ اصل میں یہودی بھی نہیں ہے اگر ریسرچ کو دیکھا جائے اور آج کی جدید ٹکنولوجی کو سامنے رکھ کر کے اس کا معاینہ کیا جائے تو آج کے جو یہودی ہیں وہ یہودی بھی نہیں ہیں صحیح معاینوں میں تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی نسل ہیں یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں میں جذبات میں آکے کچھ اور نہیں کہہ رہا ہوں صحیح بات یہی ہے کہ آج کے جو زائونسٹ یہودی ہیں یہ یہودی بھی نہیں ہیں یہ تو یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں جو دجال کے آنے کے لئے راستے ہموار کر رہے ہیں ورنہ جو اصل یہودی ہیں آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو جو اصل یہودی ہیں واقعی جو یہودی ہیں وہ ان زائونسٹ یہودی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین پر ان کا قبضہ یا نجائز ہے غلط ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور تھرڈ ٹیمپل بنانے میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اصل یہودی اس بات کو کہتا ہے آج کا جو یہودی ہے بہرحال ان کی جو بلڈ لائن ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اس پر ہمیشہ شک و شبہ رہے گا اس کو یہ ثابت کر بھی نہیں سکتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے یہودی تھے مدینہ کے اندر جو موجود تھے یہاں پر ان کا ذکر آ رہا ہے تو یہودی جو قبائل تھے جن کا میں نے ذکر کیا بنو نظیر بنو قریضہ بنو قینقہ ان لوگوں کے بارے میں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دے رہے تھے مدینہ کے اندر تو یہودیوں نے جو ہے آپ کے پاس آ کر کے آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا کچھ سوال آتے انہوں نے امتحانا پوچھے اور سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے آزمائش کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے اچھا یہودی جو ہے وہ ان کے دو بڑے سردار تھے ایک شخص تھا اختب اختب کے دو بیٹے تھے یاسر اور حویہی تو یہ جو یاسر اور حویہی تھے ان لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیا یہودیوں میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو تورات کے اندر انجیل کے اندر اور بعض آسمانی صحیفوں کے اندر پڑھ کر پچانتے تھے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں ہیں اور ایک بہت بڑی نشانی جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی وہ تھی دونوں کندوں کے بیچ میں پیچھے کمر پر سینے پر نہیں بہت ساری لوگ سمجھتے ہیں سینے پر سینے پر نہیں پیچھے کمر پر دونوں کندوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سیب کے سائز کی مہر تھی جتنا بڑا سیب ہوتا ہے اتنا بڑا عبرا ہوا گوشت تھا اور اس کے اوپر کچھ بال بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ نبوت کی مہر تھی اور یہ نشانی بہت بڑی نشانی تھی آخری نبی ہونے کی اور یہ نشانی تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر تھا یہودی اس کو بھی خاص طور سے دیکھ کر پہچانتے تھے تو بعض یہودی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھتے ہی مان لے ہیں چہرہ دیکھتے ہی مان لے ہیں اور یاسر کے بارے میں آتا ہے خویئی کے بارے میں آتا ہے یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے کچھ سوالات کی ہے کچھ بات چیت کی اس کے بعد یاسر جو تھے انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ یہ نبی وہی ہیں جن کا امثالوں سے انتظار کر رہے تھے میری قوم ان پر ہی مان لے ہیں تو خویئی یہ بڑا بدبخت تھا بڑا ظالم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزمہ خندق میں جو مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے وعدہ خلافی ہوئی اور اندر سے ایک جو ہے منافقت ہوئی وہ اس ہوئے ہی کی وجہ سے ہوئی اس کی وضاعت خندق کے موقع پر آئے گی لیکن یہ بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا ذریعہ بنا اور اس بدبخت نے بڑی تکلیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی وجہ سے پھر یہودی ہمیشہ کے لئے مدینہ سے رسوا ہو کر گئے نکلے اور اس کے بعد پھر خیبر سے نکلے یا مدینہ سے نکلے تو خیبر میں گئے اور پھر خیبر کے اندر جو ہے وہ بتہزی بھی کی تو خیبر سے بھی نکالے گئے اللہ علیہ وسلم کو ایسا رسوا کیا آج تک بھی یہ نکالے جاتے ان کا اپنا کوئی ڈگانہ نہیں ہے جرمن کے اندر بھی ہٹلر نے ان کو کتے اور بلی کی طرح ان کا رویہ اختیار انکسات کیا سلوک کیا اور اب ان لوگوں نے فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیا اور فلسطین کو تقریباً کھا چکے لیکن انشاءاللہ عز و جل یہ ہمیشہ اسی طریقے سے زلیل و خوار رہیں گے اللہ تعالیٰ ہر بار جب بھی یہ تھوڑا سا پھلتے پھولتے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ان کے اوپر ہمیشہ کے لئے مسلط کر دیتا ہے یہ پھر سکڑ جاتے ہیں پہلے فیرون نے ان کو مارا اور پھر ناجانے کس کس نے ان کو مارا تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ یاسر ایمان لے آئے ایمان لے آئے تھے یہ اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو حویہی جو تھا یہ یاسر سے بڑا تھا اور سردار سمجھے جاتا تھا تو قوم نے سردار کی وجہ سے اور بڑے ہونے کی وجہ سے حویہی کی بات کو مانا اور یاسر کی بات کو چھوڑ دیا یہ حویہی جو ہے یہ وہ شخص ہے کے بعد میں اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائی ہے اور پھر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکا بھی ہوا ہے امہات المومینین میں سہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زوجہ متعارہ بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کس طریقے سے بڑھوں میں یہ بات بھئی ازواج متعارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ ساری ہماری ماں ہیں ہم سب کی ماں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری بیوی ہیں پوری امت کی ماں ہیں روحانی ماں تو خدا نہ خواستہ کوئی توہین کا پہلو یا خدا نہ خواستہ کوئی اس طریقے کی مذاق یا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کچھ باتیں روایت کے اندر ہیں تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ازواج متعارات نے ایک مرتبہ ان کو کیونکہ سوکن تھی تو سوکنوں میں بعض مرتبہ انسانی تقاضہ ہے بشری تقاضہ ہے فطری تقاضہ ہے ہو جاتی ہے تو کسی نے کہہ دیا ان سے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو حضرت صفیحہ سے کیونکہ یہی کی بیٹی تھی تو یہ جو ہیں ان کو برا بھی لگا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر کے کہا یا رسول اللہ میری کچھ سوکن ہے آپ کی دوسری ازواج متعارات مجھے اس طریقے سے کہنے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو ان کو یہ جواب دینا کہ تم جو ہو وہ نبی کی صرف بیویاں نبی صرف شوہر ہیں میں نبیوں کی اولاد بھی ہوں موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یا حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں حارون اور موسیٰ میرے چچا ہیں میرے والد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں تو میرے نبیوں سے ڈبل تبل رشتے ہیں بنو اسماعیل بنو ابراہیم ہے نا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے جواب دینے کا طریقہ سکھا دیا تو یہ چلتی رہتی تھی اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور اس سے ہمارا کو لنگار ہے مدہ اکڑانا یا خدا نخواستہ تنس کرنا مقصد نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحارت کی زندگی ہے جو ہمارے سامنے کلی کتاب کے سامنے کی طرح سے جو رکھی جائے گی تو یہ حضرت صفیہ ان میں سے ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام یہ یہودی بڑے عالم تھے یہودیوں کے بڑے علموں میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بعض جگہ آتے ہیں انہوں نے چہرے سے پہچان لیا اور بعض روایت کے اندر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے جیسے ہی اللہ کے رسول کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی دیکھتے ہی میرا دل میں یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ مشہور تھا نا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور میرے دل نے یہ گواہی تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کوئی جھوٹا اس چہرے کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس حالت میں دیکھا کہ آپ لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور صلح صلح رحمی کرو اور کچھ اور چیزیں کہیں کہ اس طریقے سے کرو یہ کرو یہ کرو تین چار کام اس وقت اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنب میں داخل ہو جاؤ گے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جب میں نے سنی تو میرے دل میں یہ بات ہوئی کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ باتیں تو ضرور کوئی نبی ہی کر سکتا ہے یہ ایمان لہے تھے اللہ کے رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری قوم کی حقیقت کھلے یہ حودیوں کو پتا چلے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ پر ایمان لے آیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کی حقیقت آپ کے اوپر کھلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پیچھے کمرے میں کوٹری وغیرہ میں چھپا دے اور پھر ان لوگوں سے میرے بارے میں پوچھے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے اچھا ہوا بھی یہی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب ایک کمرے میں پیچھے کوٹری میں جا کر کے بیٹھ گا کچھ دیر کے بعد کچھ یہودی وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا اے یہودیوں اے اہلِ کتاب اللہ سے ڈروں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ پر ایمان لے آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو تم مجھے جانتے ہو جاننے کے باوجود بھی تم انگار کرتے ہو یہ بات تمہاری درست نہیں ہے تو وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کو انہیں اللہ کے رسول نے فرمائے نا تم مجھے جانتے ہو کہنے لگے ہم نہیں جانتے ہیں آپ کو انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تم جانتے ہو مجھے کہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سلالہ بن سلام تو بہت بڑا آدمی ہیں ہمارا سردار ہے ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہمارا بہت بڑا عالم ہے اور ہمارے بہت بڑا عالم کا بیٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ مجھ پر ایمان لیا ہے تو تم کیا کروگے تو کہنے لگے ہرگیز وہ آپ پر ایمان نہیں لیا سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرض مال لو کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لیا ہے تو تم مجھ پر ایمان لیا ہوگے تو ان ہمارے بہت بڑے ہیں بڑے رئیس ہیں یہ ہیں دنیا پر کی باتیں انہوں نے کری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹری کی طرف دیکھ کر کے اشارہ کیا اور اپنے آواز لگے عبداللہ باہر آ جاؤ تو عبداللہ بن سلام جو باہر آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دتا ہوں اللہ کیا اور اللہ کے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر رسول ہے یہ بات کہنی تھی کہ یہودیوں نے جو ابھی تھوڑے دیر پہلے کیا کہہ رہا تھے کہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے سردار ہے عالم کا بیٹا ہے عالم ہے کہ لگے یہ تو ہماری قوم کا سب سے گندہ اور گھٹی آدمی ہے اور ہماری قوم کا سب سے گندہ اور گھٹی آدمی کا بیٹا ہے اور یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سب سے بڑے جھوٹے کا بیٹا ہے یہ کہے کہ چلے گا ہے عبداللہ بن سلام کہنے لے کہ یا رسول اللہ یہ میری قوم ہے یہ میری قوم کا حال ہے اسی سے ملتا جلتا ہے ایک واقعہ جو ہے وہ ایک اور شخص کا ہے محمون بن یامین کا ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کوٹری میں چھپا دیا اسی طریقے سے ان کا واقعہ ہوا اور قوم سے گواہی لی تو قوم نے بھی ان کے مطالق اس طریقے اس قسم کی کوئی بات آتی ہے ملتی جلتی تو وہ بھی یہودی تھے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے جیسے کہ میں نے کہا یہودی آپ کو پہچانتے تھے بس تو آپ کو دیکھتے ہی ایمان لے آتے تھے اور بعض جو ہے وہ اپنی چودر آٹھ ختم نہیں ہونے چاہتی تھی چاہتے تھے کہ ہماری چودر آٹھ ختم ہو جائے گی تو لہٰذا جب یہ عبداللہ بن سلام ایمان لے تو اللہ تعالیٰ کو دلنے پھر وہ آیت نازل فرمائی قُلْ عَرَائِتُ مِنْ قَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّا قَفَرْتُمْ بِي مَنْ عَضَلُ مِمَّنْ وَفِي جَغْرَغِمْ بَعِيد پڑی زبردست آیت ہے ایک یہودی عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے ارادے سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائرتے قُرْעٰنِ مجید کی سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کیونکہ یہودی اپنے آپ کو پنی اسرائیل کہتے ہیں اور اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقد ہے اور یاقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کی طرف تو ان کی نسبت ہے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی اولادی کہتے ہیں تو جب انہوں نے یوسف سورہ یوسف پڑی سنی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید اوپر سے زبان اللہ کے رسول کی اور پڑھی جارہی ہے سورہ یوسف یہودیوں کو تیر کی طرح لگی جا کر گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کر کے فارع ہوئے تو ان علم نے پوچھا یہ کیا ہے کس نے دیا آپ کو یہ کہاں سے لائے آپ یہ صورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے تو ایمان نے آئے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی قوم کو جا کر کے دعوت دی اور اپنی قوم سے جا کر کے کہا وہ پیغمبر آگئے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے سیکھڑوں سالوں سے اور جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کلام بلکل ویسے ہی ہیں میں نے سنیا جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل ہوا تھا بلکل ویسے ہی کلام ہے تو لیٰذا اے میری قوم آؤ میں ان پر ایمان لے چکا ہوں تم بھی ان پر ایمان لے آؤ کہتے ہیں ان کی اس دعوت پر ان کی پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی جتنے یہودی تھے یہودی اگرچہ ان لوگوں میں جن لوگوں کا میں نے نام لیا یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے لیکن بنو نظیر بنو قرآنزر بنو قینو کا ان تین قبیلوں میں سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اتنے بخیل اور اتنے بدبخت ہی ہیں کہ جب ان کو مدینہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تو اپنے کھڑکی دروازے تک اتار کر کے لے گئے تھے کہ ہمارے خالی گھروں سے بھی مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو اتنی بخیل اور بدبخت قوم ہے آج بھی دنیا کا جو نظام خراب ہوا پڑا ہوا ہے معاشرتی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہودی دیکھے گا تو لہذا بڑی بدبخت اور بڑی جاہل اور بڑی زدی اور بڑی ہردر قوم ہے ہردم قوم ہے ہمیشہ نبیوں کو ستایا اور اب دنیا کے لوگوں کو ستا رہے ہیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے گا اللہ پاک ان کے فتنے سے ان کے شر سے ان کی جتنی بھی ان کی شرارتیں انتہالہ اس سے ہم پوری امت مسلمہ کو محبوظ رکھیں چلی ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر کچھ عیسائیوں کا بھی ذکر آئے گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہچان لیا تھا ان کا ذکر انشاءاللہ کل کے نشرت میں کروں گا آج کی بات اب یہی رکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو کہنا سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ